بلا تخیر بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب ڈاکٹر اطاو رحمان صاحب کو دعوت دوں گا آپ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی بلوچستان کے آپ سے گزاری شہر کے آئیں اور اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں محترم جناب ڈاکٹر اطاو رحمان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی بلوچستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انفقت ما في الارض جميعا ما اللفت بين قلوبهم صدق اللہ العظيم سن سے آئے ہوئے لوگ بٹائی کو پہچانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اکھر پڑھ الف جو بیا ورک سب وسار اندر کے اجار پنا پڑی پڑھندے کہترا جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے آقابرین ان عوام سے بلکل علیدہ ہو گئے ہیں اگر یہ ساٹھ فیصد جوان ہیں اگر یہ مسجدوں کے اندر آنے والے مقتدی ہیں ہم نے تیرہ سو سال ملوکیت کے بوٹ پالش کیے ہیں ڈکٹیٹروں کے اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تخت ہے جو ہمیں لڑاتا ہے ہمیں خریدتا ہے اور بیشتا ہے اور ہماری آرشتی اتحاد میں وہ بات کرتا ہے کہ یہ سیاست پر بات نہیں کرے گا اس کے درمیان سیاست نہیں چلے گی ہماری بےہیائی کا مرکز تخت ہے ہمارے بھوک کا مرکز تخت ہے ہماری بے روزگاری کا مرکز تخت ہے ہماری بدعملیوں کا مرکز تخت ہے اور ہمارے مولوی صاحب جنہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ انیس سو سنتالیس کے بعد آج ہم ستاون ملک ہیں میں پوچھتا ہوں کہ ہم ستاون کیوں ہیں ہمارا منفعیت ایک ہے ابھی شہر پڑے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں قرآن نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمَ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ آیاتِ مَا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَزُوْقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اس سے برا کفر کیا ہوگا کہ ہم ہر ہر شہر کے اندر لڑے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے ایک دوسرے کی مسجدوں کی تکفیر ہم نے کیے دائش نے کیا کیا ٹی ٹی پی نے کیا کیا اس سارے براعظموں میں آپ دیکھ لے کہ نائجیریا میں وہ کیا کر رہے ہیں آپ اسلام کا کونسا مسجد میں اور آپ دے رہے ہیں اور یہ ہمارے مقومتوں کا جرم ہے یہ ہمیں لڑات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خط راہ بمکنی بیجا مِن محمد رسول اللہ الٰہ عظیم الروم اسلام علی من اتبع الہدا اسلم تسلم فَإِنَّا عَلَيْكَ الْإِسْمَ الْيَرِثِينَ مَقُقَسْت کو لکھا ان ڈکٹیٹروں کو اور ان کمرانوں کو لکھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ اگر تم ٹھیک نہیں ہوتے ہو تو تمہارے کاشتکاروں کے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردنوں پر ہوگا کدھر سے آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عظیب اللہ فیرون آپ میں سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ فیرون کا دروازہ یہ یزید کا دروازہ یہ نمرود کا دروازہ یہ دروازہ کدھر ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ دروازہ کدھر ہے جس کو کھٹ کٹانے کی ضرورت ہے اور حقیقت یہ ایک لاکھ چوہے بھی مل کر بلی کے گلیاں میں گنٹی نہیں باندھ سکتے قرآن فرماتا ہے اس ایمان کی شرط بتائی گئی ہے اور یہ سازش کوئی آج نہیں ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کفر جو یہ کفر ہم کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کفر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم بھی کفر کر رہے ہیں اور ان طبقوں میں ان رنگوں میں ان مختلف قسم کی رویوں کے اندر ہم نے اس قوم کو بانٹا ہوا ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ اس دین کے راستے میں ہم لوگ ہیں میں آج آپ کو صاف بتاتا ہوں کیونکہ جب تک ہم تشریف نہیں کریں گے ہم اس کا حل نہیں مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے کے سننی تھے مجھے بتائیں کہ صحابہ شیعہ تھے کے سننی تھے جو قرآن نازل ہوا اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس عمت کو ایک کرنا پڑے گا دو دو دفعہ اللہ تعالیٰ کو عربی ہاتھی ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کو ہمارے درمیان چلانا چاہتا ہے کہ اس عمت کو ایک عمت جو نہیں بناتا ہے نہ اس میں تقوی ہے نہ وہ عبادت کا تصور رہتا اس میں بھی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علالکفار رحمہو بینہم اس میں اشدہو علالکفار کی بات کدھر ہے صرف ایک ہی بات ہم نے لے کر رکھی ہے دیکھیں سب سے پہلے کفر جو اجاد ہوا وہ مسجد زرار تھا مسجد زرار کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے کفروں و تفریقہ و ارسادل لمن حرب اللہ و رسولہ مسجد بنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ کو اور مجھے ڈھالا پڑ جائے ان سارے اداروں کو ہمیں اس امت کی اتحاد کے لیے کرنا پڑے گا جس سے جگرے لالا میں تھڈک ہو شب نم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ توفان یہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے یہ توفان کب بنیں گے آپ ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم رزمہ کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہم سپائی ہم سپاگر ہم امیر باعدو فولاد و با یارا حریر مسجد کی بات ہے جی مسجد ہے خانکہ ہے اس کے بعد امام بارگاہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ مدرسہ ہے کیا ایک مسجد کے اندر اصحابِ صوفہ نہیں تھے کیا ایک مسجد کے اندر خانکہ نہیں تھی کیا ایک مسجد کے اندر چیف آف آرمی سٹاف نہیں بیٹھتے تھے دس لاکھ مربع میل کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ امام بنا کر بیجے گئے نہ محتمم بنا کر بیجے گئے نہ امام مسجد تھے وہ اپنے دور کے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ اپنے دور کے حکمران تھے ان کے کہنے پر ہتھیار اٹھتے تھے ان کے کہنے پر صلح ہوتی تھی ان کے کہنے کے اوپر مارکیٹ کا ریٹ بدلہ کرتا تھا میں اور آپ انہیں نہ ہو مذہب میں جب اقبار العبادی کہتے ہیں نہ ہو مذہب میں جب زور حکومت تو کیا ہے فقط ایک فلسفہ ہے میں جواب نقوی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ تو کر دیا کہ سب کوئی کھٹا کر لے لیکن اب حق بات کو سنانے کا موقع بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ صحیح بات اگر ہم نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے ہم اپنے ساتھ خیالت کریں گے اور شکر وہ قوم ادانی کرتی ہے جو اسیار کرتا ہے اپنے گناہوں کے اوپر وہ اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے یعنی آپ کے سامنے مسلمہ قذاب قیادت کی دوسری حصیت اس نے بنانے کی کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے مسجد جو ہے وہ دوسری بنانے کی کوشش جس کو آگ لگائی گئی ہے مسجد کو آگ لگانا آپ دیکھیں میں آپ سے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر یعنی مشترکات کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے مسجد میں موضوع کیا ہے ادھر آدھ باندھنا ہے ادھر آدھ باندھنا ہے یا فاتحہ خلف الامام ہے اس مومت کی بھوک کہاں گئی میں آپ سے کہتا ہوں آپ قرآن پڑھتے ہیں کیا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ارائیت اللذی یکذب بیدی بتاؤ تمہیں آخرت کو کون نہیں مانتا ہے بھئی آخرت کو کون نہیں مانتا ہے یہ نہیں کہا یہ فرقہ وارانہ اختلاف ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ وہ آدمی ہے جو کہ تمہارے معاشرے میں یتیم کو دھکے دیتا ہے آپ کا موضوع ہے مسجد میں وَلَا يَحْرُتُوا عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِيمِ یہ بھوک کے پھرکتے ہوئے لوگ جن کی نوکریاں بیچی گئی ہیں جن کی کتابیں بیچی گئی ہیں جن کے سکول کی رقم لوگوں نے کھائی ہے استادوں کی تنخواہیں کھائی ہیں ان کے گریبانوں میں ہاتھ کون ڈالے گا اور اگر میرا اور آپ کا یہ ایجنڈا نہیں ہے تا قیامت متحد نہیں ہو سکتے ہمیں اس تخت کو اپنا ٹارگٹ بنانا پڑے گا اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں دو تین آیات ضرور پڑھوں گا کہ وہ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينِ اچھا ان مسلین نے کیا کیا ہے اَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو نباز کا جو مقصد ہے اس سے یہ غافل ہے اَلَّذِينَهُمْ يُرَأْفُمْ یعنی اس سے پہلے یہ مقاصد بیان کیے گئے کہ لوگوں کی معاشی معاملات لوگوں کی معاشرتی معاملات لوگوں کے زندگی کے اندر یہ اختلافات وَيْذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَيْذَا ذَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تُلْقُو بِيَعْدِ لَسْتَ مُؤْمِنَا کہ تم اس کو مومن اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہو جو تم کو سلام کردیں اور اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تورات موجود تھی انجیل موجود تھی ان علماء نے کیا کیا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِي يَحْمِلُوا اَصْفَارَ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انہوں نے تورات یعنی تورات کو کسی گدے کے اوپر لاد دیا جائے اور اسی طرح سورہ عراف میں فرمایا گیا کَمَثَلِ الْخَلْبِ ان تَتْرُخُوا يَلْحَز یہ بعلام باہور ان لوگوں نے اس لالچ کو جو بنی حق بنایا ہے انہوں نے اس دین کو بیچا ہے کفر کے ہاتھوں میں میں آپ کو آج ساب بات بتا رہا ہوں ہمیں مل کر اس بات کی نشاندہی کرنی ہوگی اس بات کو لے کر چلنا ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہمیں اشدداؤ علالکفار کفر کی ان سارے ایجنڈوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا پھر رحمہ وبینہم کا یہ معاملہ آگے آئے گا تو جوریاں کھلی ہوئی ہیں آج افغانستان میں آپ کے سامنے یہ کسی ایک پارٹی کی جیتنی ہے افغان ملت نے امریکہ یورپ اسرائیل انڈیا سب کو مشترکہ طور پر شکست دیئے آگے ہم بھی بات تجویز رکھ رہے ہیں کہ اس طرح چلے اس طرح چلے لیکن یہ ایک بہت بڑا مقام آ چکا ہے کہ اس مقام کے ساتھ ہم آگے بڑھیں ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے ٹھوک ڈالے یہ زمین و آسمان مستحاق اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے میں اس قیادت کے لئے ان کا نام تجویز کرتا ہوں اور ان کو یہ یہ عرص کرتا ہوں کہ بیس شہروں میں دس دس افراد کو لیں دو سو افراد کی ایک کونسل بنائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے گا وآخر دعوانا لے الحمدلہ باہدہ حکمِ قرآنِ ہے امتِ باہدہ فرقِ بازی کا نہ ہو کوئی سلسلہ حکمِ قرآنِ ہے